حصیب پب جی اللہ و السلام علیکم علیکم السلام کیا حال چل میں ٹھیک آپ سنو آپ کے ساتھی کو سارے کیسے ٹھیک ہیں جی جی جناب حصیب صاحب یہ رسول اللہ کے آخری پور کیا تھے پہلے پہلے بات سنو آج جو آپ کی ویڈیو آئی تھی میں نے آج صبح کے ٹیم ویڈیو دیکھی آپ کی جو آپ نے پھر آپ نے وہ بات کی کہ آپ صاحب نے عیشہ رضی کے کپڑے پینے تھے اسی ٹوپک میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ صاحب البخاری حصیب وہ ٹوپک ہو چکا کئی بار بات ہو چکا سائب آپ بات کرو اگر آپ سچے ہو تو آپ کرو گے حصیب اس ٹوپک پہ بات ہو چکی ہے آپ کو بھی موقع دیا گیا ہے اب وہ ٹوپک آج دن چلے گا ڈاکٹر حصیب سنو ابھی فیلال آپ نے مجھے ٹوپک کر دیا تھا آپ میری بات سنو آپ نے اور اہدہ مجھے بولنے وہ کہیں یہ تھا اور آپ نے مجھے ٹوپک کر دیا تھا پی اے شاتیب تھا اس پہ ڈسکشن ہو چکا ہے آپ یہ بتائیے آج کے ٹوپک پہ کہ آپ کے رسول اللہ کے آخری الفاظ کیا تھے آپ پڑھ کے بتا دو یا میں پڑھ کے بتاؤ مطر کا پیالہ لے کے آؤ یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ نے مطر مبارک کیا اور رسول اللہ جو ہے وہ مر گئے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا تو اب کیا کر رہے اس کا مانتے ہو آپ یہ آخری الفاظ تھے یار اب کیا کرے اس کا یار یہ زب 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 کومنٹ سسائل آج تک میں نے بھی سنا تھا کہ اب کیا کرے اس کا یار سیون یار یہ بہت زب 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 تھا میرے بھائی I loved it loved it loved it loved it سیل بخاری سیل بخاری two seven four one اس پہ یہ حدیث ہے اہلا آدھ آری ہے ہاں بالکل کھول دی two seven کھول دی سائل سب کھول دی میں حدیثیں بتا رہو گی حدیثیں وہاں بھی ہیں سیل بخاری تو بھائی 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 اس لیے تم سے بات نہیں کرتا میں میں تمہاری بات سکتے اہلا تو وہ بولنے کہا جاتا ہے تو چھوڑ دے تو رونے دے تو میرے سے بات بھی نہیں کر سکتا حسیب 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 تھوڑا چھپو کے سکون سے گرم طوے پہ نہیں بیٹنا ہے فرائیڈے ہے چل کرو تھوڑا ٹھیک ہے آرام آرام سے بات کرو یہ سکا ہے وہ اختلاف نہیں کرتا وہ مان رہا ہے اس بات کو پوچھ لیتے کہ مطلب بولنا کیا چاہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہی عدیث سیل بخاری میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے نیسائی میں بھی ہے ہر جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ عدیث میں نے پڑی ہوئی ہے تو آپ مانتے ہیں ہے نا رسول اللہ کے الفاظ یہ آگی حدیث میں تو مانیں گے لازمی سے بات ہے اگر نہیں مانیں آپ بولو تو ہم انکار کر لیتے ہیں کافر ہو لیتے ہیں بول دو آپ اچھا اچھا یہ بتاؤ ہاں میں بتاتا ہوں ارے پیارے بھائی بتاتا ہوں اچھا آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ اتنی محبت کرتا ہے اس کو ایسا گدے طریقے سے موت دیا گندہ طریقہ کہنسہ آگئی ہے بتا دو یہ گندہ طریقہ نہیں ہے پیالے میں پشاپ کیا پھر پیارے رکھ دیا پیالے نہیں پیالے ہساپ نہیں کہ وفات اناوز باللہ وفات ہوئی ان کی دیکھو بھائی بات سنو اگر آپ نے بتمیزی کی سائل طریقے سے بتا نہیں سکا تو میں بتایا تو آپ کو بتمیزی آپ کرتے ہوتے ہیں اور میں انہی برداشت کر سکتے تو چلے جاؤ آپ مجھ سے جو بتمیزی کرے گا وہ بتمیزی کھائے گا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں مرتے جب وہ مرتے ہیں آپ لوگ روز بول رہے ہوتے یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما یا اللہ مرتے وقت ہمیں یہ نصیب فرما وہ نصیب فرما آپ کے محمد کے آخری الفاظ یہ نہیں تھے آپ کے نبی کے آخر الفاظ یہ نہیں تھے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اگر کوئی رہ گئے ہیں تو حال کر قرآن میں چھ جگہ پر محمد مکا گیا کہ محمد وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ آپ کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے جس طرح کہ آپ کے مسلمان جو ہیں وہ مسجدوں میں بار بار بولتے ہیں ہمارے نبی نے امت کی معافیاں مانگی کہ امت کے دن کھڑے ہو کے امت کی معافیاں مانگے اور وغیرہ 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 آپ کے مفتی مولانا مسجدوں میں ہر وقت بہو بہو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کے آخر الفاظ یہ تھے امت اکٹھی ہو جائے امت کی معافیاں کلمہ شریف ہمیں سنت نبوی کے مطابق کلمہ شریف نفیذ ہو اور وغیرہ 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 that's the question آپ کے نبی کے آخر الفاظ کیا تھے مجھے موت رہا ہے موت ہے اور چل بسے that's the problem so اس میں ایک point یہ بھی ابھی ان سے سوال آئے گا کہ رسول اللہ کی تو خواہش تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں شہید ہو بھائی میں اس کے لئے میچ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہہ رہے نا کہ ٹھیک ہے مر گئے تو بھائی جب ان کی خواہش تھی کہ بھائی اس کے میدان میں جنگ کے میدان میں وہ شہید ہو اور ان کو زندگی ملے پھر شہید ہو تو اللہ نے یہ والی موت کیوں نہیں دی ان کو اللہ نے متر والی موت کیوں دی سوال آتا ہے نا ایڈم صاحب بلکل آتا ہے اس کا جواب ہے میرے پاس لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اللہ جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کے علماء کے مطابق کا جواب ہے میرے پاس سنو جنگ میں کیا بندہ ہے جنگ جو بندہ کرتا ہے وہ شہید خلاتا ہے نا تو آف صلی اللہ کو زیر دیا گیا تھا اگر آپ حدیثیں پڑھو گے تو آف صلی اللہ کو زہر دیا گیا تھا تو آف صلی اللہ کو زہر دیا گیا تھا اٹ لیسٹ اس معاملے میں سائل سچا ہے ہاں یہ اگر سکولرز نے یہی کہا ہے کہ وہ جب زہر یہودی عورت کے زہر کی ویسے مرا تو یہ زہر کی وجہ سے ہی مرا ہے کیوں بھائی یہ یہودی عورت کے زہر کی ویسے ہی مرا تھا نا اسی لئے شہید ہوا نا تو زہر ہاں جو کسی اچانک سے مر جا وہ شہید ہی وہ چلاتا ہے اچانک سے نہیں مرا نا تمیز سے مرا اچانک سے مرا ہوگا ہے یہ امیز سے مرا ہے بیماری میں رہ کے ہولے ہولے خود زلیل و خور ہو کے مرا ایسے ہی نہیں مرا تو یہ اچانک کی موت نہیں ہوگا زلیل و خور کیسے ہوا پھر دیکھت تو استعمال کر رہا ہے اگر تیرے اندر ہمت ہے سائل تیرے ہمت ہے پاگل کے بچے اچھا سائل سا میں زلیل و خور کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا لے جائیں ہمیں ہماری اولاد کے اوپر یا بیوی کے اوپر ڈال کے زلیل نہ کریں ہمیں عزت کی موت دے دے چلتا پھرتا لے جائیں ہم اپنے سہارے چلتے پھرتے مر جائیں یہ ہمارے بزرگ ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے ہمیشہ دس وزا کومن پریئر اچھا محمد اپنی بیوی اور اپنے خاندان والوں کے سہارے کے اوپر رہا سو اینڈ سو کہ اس کو زبردستی دوائی پھلائی جاتی تھی کہ وہ دوائی بھی پینہ پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے دوائی کا اثر برا لگتا تھا بخاری شریف کیا دی اسے دکھا دوں گھرے مانگے گا تو تو محمد انتہائی گندی موت مرا زہر کے اثر سے جس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میرے آروٹا جو ہے وہ خیبر میں پی اے وے زہر کی ویسے آج بھی کٹ رہا ہے حسیب گرم طبعے پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کرو مجھے آپ کو بیکسٹیج کرنا پسند نہیں ہے لیکن آپ دیفرنٹ لیفٹ ریٹ نہ جائیں اور چیلنجز اٹھے ستنا پھینکیں تو میرے دیکھو سیدھی سے بات ہیں میں اس معاملے میں آیا ہی نہیں تھا آج sahil کی ویڈیو آئی تھی آپ نے اس معاملے میں نہیں آیا آپ نے کہا ہے کہ میں سے بات کرنا تو آپ ٹہو باغا Bao گرے ہو بھائی جان آپ سے میں نے اپنے چینل کے اوپر بھی بات کی آپ سے میں نے sahil کے چینل پہ بھی بات کی آپ سے میں نے سیزو کے چینل پہ بھی بات کی یا امام کے چینل پہ بھی بات کی تو بھائی آج کی سٹریم کا ٹاپک کچھ ہو رہا ہے چار دفعہ میں آپ بات کر چکے ہیں آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہاں جی ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ آپ کو بولنے کا موقع دیا ابھی اس کے اوپر بات کریں پھر کسی اور ٹاپک کے جائے گا یار یار کیوں ٹاپک چینج کرتے ہیں سائے لاس سرے دی انہوں نے میری سٹریم کا ستے آناس کر دیا تھا ایک کپروں کے اوپر ہاں صحیح بات ہے جو تمہارا اصل ٹاپک تھا وہ کور ہی نہیں کر پائے اور پھر بھی یہ آج پھر وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں یار ایک بندے کی اتنی بری موت ہو رہی ہے سائل اتنی بری موت ہو رہی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اور اس کو یہ نبی بنا کے بیٹھے میں کتنے کوئی گناہ ہوں گے سائل اس کے سائل آپ کو بتا ہے ایک اور سٹریٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ جس بندے کو موت سے پہلے کی تکلیف آتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر رہا ہوتا ہے اس کا دنیا میں عذاب دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے محمد کو اس دنیا میں عذاب مل رہا تھا بلکل یہ دیکھئے آپ کے سامنے حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ون سکس ٹو ٹو حضرت آئیشہ کہتی ہے اور دوسری حدیث ہے جو میں نے اپنے شوڑ بھی بنائی بھی اس میں کہ عذاب آئیشہ کہتی ہے کہ محمد کی دیتھ کی پین اور ایگنی کو دیکھنے کے بعد مجھے کبھی بھی کسی اور شخص کی موت سے ڈر نہیں لگا کہ میں نے انتہائی ایگنائزنگ قسم کی دیتھ دیکھ لی بھی ہے اور وہ محمد کی موت کی دیتھ ہے تکلیف والی ایک دم ایگنائزنگ بالکل جی حسیب صاحب دیکھو آپ نے میں اس لیے اس بات میں گصہ ہوں کیونکہ آدم نے اس لیے کو کہا کہ میں جھوٹھا ہوں صحیح ہے تکلیف والی موت کیوں آئی کیونکہ عدیس ہے 3775 ہے اسی ہے اسیہ البخاری میں ہے اسیہ البخاری نے اس چادر کو اس کپڑے کو چادر لیا ہے لاحف لیا ہے اس ٹاپک پہ کیا کہنا ہے پھر وہی بات گناہ معاف کرتے ہیں یہ اچھی موت ہے اللہ گناہ معاف کرتا ہے تو اللہ نے اچھے طریقے سے گناہوں کی معافی دینے کے لئے اچھے طریقے سے ضلی genO میں نے محمد صلی اللہ کا نام نہیں لیا میں نام لیا محمد صلی اللہ کا گناہیں تھیں اتی تو کہا ہے تُم نے میں بحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد صلی اللہ Scientific محمد صلی اللہ کی بات کر رہی ہوں میں تمہاری بات کر رہا تک میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پین میں مریں صحیحے درد میں مریں گناہ معاف ہوئے نا پھر وہی بات کر رہے ہیں کہاں دیس میں کہاں لکھے آدم آج تیر کو میں بنتار ہوں آج تُو ورڈ میں کرے گا تم کاری آرگیومنٹ آگر تم نے کہا نا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے پین کی ویسے گناہ معاف ہوتے ہیں تم نے بولا کے نہیں بولا ہاں محمد پین میں تھا نا ہاں محمد پین میں تھا تو اس کے گناہ تھے تو اللہ معاف کر رہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتے تھے حدیث میں ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا گلتی گناہ ہی ہوتی ہے جو اللہ کے خلاف گلتی ہوتی ہے وہ گناہ کہلاتی ہے کس نے کہا گلتی اور گناہ کے مجھے ڈیفرنسیشن کر کے دکھاؤ ذرا فوراں سے پہلے میرے بھائی ابھی آپ کو بات آنا فکی لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے چار عقا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلتی سے تین پڑھا لیے ابھی گلتی ہے یہ گناہ نہیں ہوتا میں بھی ایسی گلتی ہی رات کر رہا ہوں حلال کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا یہ گناہ ہوتا ابھی آپ کہیں اوٹ ٹوپک میں جا رہے ہو میں کپڑے لے ٹوپک میں نہیں جا رہا جا رہے ہو آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے ہو تو میں پھر کپڑے لے حدیث لے کیا ہوں گا صحیح ہے کیونکہ میرے کو پتہ ہے کہ آپ کو خرد سکھے کوئی طرح یار دیکھو باسو محمد آئیشہ کے کپڑے لے کے بیٹھا واہ تھا چادر لے کے بیٹھا واہ تھا برکہ لے کے بیٹھا واہ تھا کسی کو اس وقت کوئی پروانی ہے اس چیز سے آپ لوگوں نے ویلن شیڈ نکالا ہے اس کا مواڈ عدب المفرد سے نکالا ہے عدب المفرد سے نکالا ہے جس سے بھی نکالا ہے آج کا ٹاپک نہیں ہے اگر اس پہ بات کرنی ہے نا چار گھنٹے بعد جڑنا اینڈ او دا سٹریم کے پاس چھ گھنٹے بعد تو پھر دفع ہو جاؤ سو جاؤ یہاں پہ اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے کرنی ہے کہ نہیں اس ہی بات کرو تو محمد اگر پین میں تھا تمہارے مطابق پین اس وقت دی آتی کہ گناہ معاف کی جائیں تم نے بولا ہے اس کا مطلب ہے گناہ تھے یہ وقت دکھا دو تو پھر پین میں کیوں رکھا اللہ نے اللہ کی مرضی اللہ نے ازماعیش میں دالا اس وقت کی مرتے وقت کون سے دیش میری بات سنو مرتے وقت مرنے سے پہلے تو ازماعیش میں دال اور میری بات سنو اللہ تعالی کی آف سلام محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ کیسا محبوب تھا جسے کتے کی موت دی گئی میں اپنے محبوب کو کبھی کتے کی موت دوں گا خود خود اگر میں اسے بیٹس کرنا تو تمیز کی طرح میں ابھی میں دیکھو کوئی بتر ہی نہیں کی تمیز کے طرح میں پوچھ رہا ہوں کہ میرا اگر محبوب ہوگا تو میں اسے کبھی کتے کی طرح ماروں گا جہاں پھر کتے کا ورڈ دکھا دو اور کسی موت ہی پورا ورڈ پوری حدیث پڑھو حدیث پڑھو پوری حدیث پڑھتا ہوں تو محمد صاحب کو جو موت دی گئی کیا آپ کسی کتے کو بھی ایسی موت دیں گے کسی موت دیں گی کہ آپ کسی کتے کو زہر دے دیں اور وہ زہر کے اثر میں جوئیش لڑکی نے جس کو غلام بنایا ہوا تھا آپ کے نبی نے تو آپ اگر کسی کتے کو زہر دے دیں اور وہ اس کتہ جو ہے اس زہر کے اثر سے اس کے موں میں چھالے پڑ جائیں اور اس کے موں میں دوائی جو ہے وہ جا کے اسے تنگ کریں اور پھر وہ زبردستی دوائیوں سے پلائی جائے وہ بستر مرک پہ آ جائے اس کو موتنے کے لیے ٹٹی کرنے کے لیے باتھروم نہ جا سکے اس کو چھاتی کے اوپر رکھ کے لٹایا جائے اور سہلایا جائے اس طرح کی موت کو کتے کی موت نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا فکی دے لو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو نہیں حدیث میں ہیں شاید حدیث میں پڑھا ہے جو تکلیف میں مرے وہ شہید کھلائے گا جو بیماری میں مرے وہ شہید کھلائے گا جو ہاتھے کی مروسے مرے وہ شہید کھلائے گا جو جنگ کے موقع میں مرے وہ شہید کھلائے گا سمپل یہ تو اچھی موت ہوئی اچھی موت ہے اتنی کتے والی موت کیوں دی گئی اسے کتہ کان کھائے کتہ تو آپ کہہ رہو نا جس طرح آپ نے دیکھیں بات سنیں بھائی سنیں ابھی آپ کو میں نے کیا سمجھایا ہمارا یہ لوگت کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہے لوگت اردو اور لوگت ہندی کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت بیمار ہو کے پین میں مر رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کتے کی موت کیونکہ کتے اکثر سڑکوں پر کیسے مرتے ہیں گاری کے نیشے آگے ان کے اپرکیس نے پتھر مار دیئے تو ہم اس پر کہتے ہیں کتے کی موت یہ حدیث کے لفظ کب بول رہا ہوں میں یہ تو میں لوگت کے لفظ مول رہا ہوں لوگت اردو کے اگر آپ کے ابو کو کسی نے زہر دیا ہو اور آپ کے ابو تکلیف میں ہو تو آپ اپنے ابو کو اس ٹائم کہو گے کہ بھئی آپ کتے کی موت مار رہے ہو اگر میرے ابو نے انسانیت کی خلاف نہیں ہے ارے بتا رہا ہوں اگر میرے ابو نے کسی علاقے اوپر جا کے اٹیک کر کے ان کے سارے خاندان والوں کو قتل کر دیا ہو مار دیا ہو ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا ہو اور پھر ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کے ریپ کروائے ہوں اور پھر انہی کی عورت نے زہر دے کے یہ کہا ہو کہ اگر تُو سچا نبی ہے تو زہر کا اثر تیرے پہ نہیں ہوگا اور اگر تُو جھوٹا نبی ہے تو زہر سے مر جائے گا تو پھر میرا ابو جو ہے وہ اسی زہر کے اثر سے مرے تکلیف میں کہ وہ کئی دن کئی مہینے یا کئی ہفتے بیڈ سے بھی نہ اٹھ سکے تو میں یہ کہوں گا کہ لانت ایسے ابو کے اوپر جس نے اتنی اپنگتہ کی اتنی بے حرمدی کی بے حرامی پنا کیا وہ اپنے اسی حرامی پنے کی ویرے سے کتے کی موت مرا اب آپ یہی بات محمد پر کہہ دیں کیونکہ یہی کام محمد نے کیا ہے یہ آپ نے کہہ دیا آپ میری بھی سننہ میں چھپ کر کے سن رہا تھا ایدم آپ میری بھی سننہ سورت توبہ پڑھو گے آپ سہیئے سورت توبہ میں کافروں سے اللہ تعالیٰ نے عید کیا تھا اللہ تعالیٰ نہیں کافروں نے مسمانوں کے ساتھ عید کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے بندے ماریں گے نہ تم ہمارے بندے مارنا پھر اگلی آیت پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کافر ملے کیونکہ ان لوگوں نے عید توڑ دیا تھا جہاں کافر ملے صحیح ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں سارے کافروں کو کیونکہ آپ لوگ نکالتے ہو سارے کافر سارے کافر ہیں ہی نہیں وہاں پر جہاں کافر ملے ان کو قتل کر دو آپ لوگ جو کافر لیتے ہو کیونکہ آپ لوگ اسلام کے خلاف ہو آدھو کہ سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ کیونکہ آدم نے آج دل کو ابھی آپ کے بیچے بولا قرآن کی آج دل کوئے اور پڑھ کے بتائیں مجھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ستے ہیں میں آپ کے سامنے کبول دیتا ہوں کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سمجھے صحیح ہے سمجھے گھل آئے گا آپ کے سکرین پر آئے گا اورó ی یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ ٹoptک چینج کر رہے ہیں سورہ ت yağبا کا آپ نے ٹoptک چینج کر رہے ہیں آپ لونڈی تک گیا ہے اب آپ لونڈی تک گیا ہے اے میں لونڈی تک نہیں گیا میں اس لونڈی تک گیا ہوں جس نے محمد کو ظاہر دیا اور آپ نے کہا چیز سے مرایا ہو تو میں جنہی организی کو تک نہ کیا میں تمس لانڈی کے لئے ہوں میرے بھائی میری بات کریں آپ کے ابو کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے ابو کسی علاقے پر حملہ کریں اس علاقے کے سارے مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں اور ایک عورت کو اپنے لیے رکھ لیں اور ان کی غلام بنائی بھی عورتوں کے ساتھ آپ کے ابو کے دوستیار جو ہیں وہ سیکس کر رہے ہیں اس غلام کا خرچہ بھی اٹھائیں یہ بھی بولو نا اس غلام کا خرچہ بھی اٹھائیں اب گھر میں کتہ بھی رکھ پالو گے تو اسے کھانا کھلاو گے اس کا خرچہ اٹھاؤ گے اس کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں اس کو رہنے کی جگہ دیں پورا ورڈ بولو نا کیوں آدھا بولتے ہو جلتے ہو اسلام سے پورا پورا ورڈ بولو تاکہ ساروں کو سمجھیں حسیب جن کے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھائیا آپ نے چودہ سال سے بڑی عمر کے سارے بچے قتل کر دیئے تھے بارہ سال سے بڑی عمر کے جن کے بارے ناکہ آپ کے نبی نے بس اب قتل کر دیئے تھے نمبر ون نمبر دو واپس آتے ہیں آپ اگر گھر میں جاندر بھی لے کے آتے ہونا تو اس کا خرچہ پانی اٹھاتے ہو ورنہ آپ جاندر گھر میں نہیں لے کے آتے ہیں آپ گھر بھی پالو گے نا تو اس کو بھی چارہ دو گے اس کو بھی شیلٹر دو گے ورنہ وہ بچارہ مر جائے گا کیا آپ نے اس گھرے سے کام لے ناکہ تو جو غلام عورت آپ نے گھر لاؤگے آپ اس کا خرچہ پانی اٹھاؤ گے اگر نہیں اٹھاؤ گے تو وہ مر جائے گی اس کا ریالیٹی ریالیٹی میں بتاؤ کیا ہے ریالیٹی میں بتاؤ کیا ہے خبر کریں بھی جو میں بات کر رہا وہ پورا کر رہا اگر تمہارا آپ کا تمہارا آپ کا اس طریقے سے لوگ کو غلام بنا کے اپنے ساتھیوں کو دے سیکس کرنے کے لیے اور پھر اپنے سے ایک غلام تمہارے عبے کو زہر دے دے اور تمہارا آپ کا دو یا دھائی سال کے اندر اور زہر کیسر کی ویسے کتے کی موت مرے تو تم کیا کہو گے اپنے اپنا کو وہ بتاؤ مجھے ابھی سنو جو آپ نے کہا تھا کہ کتے کو بھی ہم پا لیں گے تو مجھے یہ بتاؤ اگر ہم لونڈی اگر آپ سلام لونڈی کافروں کو مار کر ان کی لونڈی نہ لیتے تو ان لونڈیوں کو خرچہ آپ اٹھاتے لیتے ہیں آپ اپنے زیمین ان لونڈیوں کو خرچہ ان کو کھلاتا کون ایک سیکن ان لونڈیوں کو خرچہ ٹھکی ان لونڈیوں کو اگر کھلانا تھا میں تم سے تمیز سے بات کروں چوتی دفعہ تمہارے محمد کی بانہ نا دیں گا تمیز سے بات کرو تم سے تمیز سے کرو تمیز سے بات کرو بھککی دا کچھ لگ دا بھککی کام progress تلے تمپ تمیز سے بات کریں تمیز اپنس نہیں áرہی تمیز راس نہیں آرہی چون پککی دے دی ے بے شرم میں پکی دیئے میں نے وہاں پہ چورن لگا ہوا تھا وہاں پہ اسے اس کا پائل دو گیا میں پکی دیئے میں پکی دیئے میں پکی دیئی جب اسے پائل ہوا ہوا تھا انسان بیٹھوں میں اس سے بات ہی نراث آتی کتیم آگے بچے سارے دلے حسیب حد ہوتی ہے یار اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں یار لیکن چود مو ہے گا کہ کوئی میرے محمد مارے یہاں پہ بیٹھ کے حد ہوتی ہے یار حسیب تم لوگ کو اچھا لگتا ہے کیا یار یہ یہ اس طریقے کی حرکت تم لوگ جو کرتے ہو یہ تم لوگ کو اچھا لگتا ہے کیا تم سے جب اتنے پیار محبت سے بات کیا جا رہا ہے پکی دے رہا ہوں پکی دے رہا ہوں دے دے کبھی اپنی پکی کے بدلے وہ بھی سراغ جو ہے نا بڑا ہو گیا ہوگا دے دے کے حد ہے یار تم لوگ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈسکیشن کرنے کے لئے کوئی بات کوئی آرگیومنٹ بچا نہیں ہے جی آدم صاحب نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسے پتہ ہے کہ یار فس گیا وہ بچارہ بات بات میں پھکی میں نے پہلی دفعہ اگنور کیا ہے دوسرے دفعہ اگنور کیا ہے پھر پھکی لے اللہ تم پھکی لانی ہے پھکی مجھے بڑی دینی آتی ہے میں باپ ہوں تم لوگ کا تمہیں اس سے بات ہی نہیں کرنی آتی تمہیں اس سے بات کر رہا ہوں تم سے عزت دے رہا ہوں یار تم بھی عزت دو